رحمت اللہ علیہ وسلم یہی مسیبتیں ہیں کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے ان مسیبتوں کے اندر یہ سارا کچھ برداشت کر رہے تھے قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو جمع کر رکھا تھا ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو جمع کر رکھا تھا اگر ہم آپ کو جمع کر نہ دکھتے تو پھر آپ تھوڑا سا ادھر مائل ہو جاتے ہیں لیکن اگر ذرا سا بھی مائل ہو جاتے ہیں تو فرمایا پھر محبوبین میں آپ لوگوں کا نام نہ رہتا صحابہ کو فرمایا گیا لیکن اللہ نے صحابہ کو استقامت عطا فرمائی تین سال گزرے اب میں شاک کرتا جا رہا ہوں کیونکہ ہمیں ہجرت تک پہنچنا ہے اسی طرح تین سال گزرے مکہ کی مشرقین سے جتنا ظلم ہو سکتا تھا وہ سب انہوں نے ڈھایا مگر تین سال کے بعد اللہ کی مشیعت سے امتحان کی تکمیل ہو گئیں مکہ کے مشرقین میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ آخر یہ ہمارے رشتے دار لوگ ہیں آخر ہمارے شہر کے نینے والے ہیں ہم کب تک ان کو بھوکا پیاسا مرتا دیکھیں گے ہم کب تک ان کو تڑتا ہوا دیکھیں گے ہم اپنے گھر کے اندر مزے سے کھائیں اور وہ اس طرح پریشان رہیں ایک آدمی اٹھا اس نے دوسرے سے ملاقات کی اس نے تیسرے سے کی چوتھے سے کی یہاں تک کہ چھے آدمی اکٹھے ہو گئے اور چھے کے چھے نے یہ معایدہ کیا کہ جب کل خانہ کعبہ کے سامنے میٹنگ لگے گی مشورہ ہو گا اس میں پہلے ایک آدمی اٹھے گا پھر دوسرا اس کی تائید کرے گا پھر تیسرا اس کی تائید کرے گا یہی ہوا ایک نے اٹھ کر کے تائید کی کہ یہ مقاطعہ ختم ہونا چاہیے اور متعب ابن عدی نے کہا میں تو پہلے ہی اس کے حق میں نہیں تھا اور تیسرا کھڑا ہو گیا اس نے کہا یہ بہت برا قسم کا معایدہ ہے یہ توڑ دینا چاہیے پھر چوتھا بھی اٹھا پھر پانچواں بھی اٹھا پھر چھٹا بھی اٹھا ابو جیل نے کہا نا نا یہ رات کا مشورہ ہے یہ یہاں نہیں کیا گیا ہے یہ سوچی سمجھی سکیم ہے یہ پلان ہے اس معایدے کو فیل کرنے کے لیے اس نے کہا میری جان لگ جائے مگر میں اس معایدے کو برقرار رکھوں گا انہوں نے کہا ہم توڑ کر کے رہیں گے ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی تابو طالب کنارے پر بیٹھے تھے اوٹھ کر کے آئے کہا آج ہی رات میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے جو معایدہ لکھا گیا تھا اور خانہ کعبہ میں رتکایا گیا تھا اللہ کے کرم سے اس معایدے کے تمام الفاظ ختم ہو چکے ہیں اور مٹ چکے ہیں حالانکہ وہ چمڑے کے اوپر لکھا تھا جو ستیوں تک مٹ نہیں سکتا تھا مگر اس کے معایدے کے تمام الفاظ مٹ چکے ہیں اگر وہ الفاظ مٹ چکے ہیں تو معایدہ ختم ہو گیا اور تمہیں مان لینا چاہیے کہ میرے بھتیجے سچ فرما رہے ہیں اور اگر معایدہ وہ الفاظ نہیں مٹے ہیں اس کو کھول کر دیکھا جائے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ وہ غلط خبریں دے رہا ہے ابو جہل سے اللہ نے کہلوایا اس نے کہا کہ یہ بڑے انصاف کی بات ہے کھولو خانہ کعبہ کا دروازہ دیکھتے ہیں جو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام الفاظ مٹ چکے ہیں بس اوپر جو اللہ کا نام تھا بسم ہی تعالی بس وہ باقی ہے باقی سب کا سب مٹ چکا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تین سال کے بعد واپس لوٹے اب معاشرے کے اندر پھر محول کے اندر چلنے فلنے لگے لیکن پھر وہی جگڑے پھر وہی حالات بدل گئے اسی طریقے پر مکہ کے مشرقین بھی مقابلہ کرتے جا رہے ہیں لیکن قرآن نے کیا کہا اب تو وہ خود اتنے تنگ آگئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ تھوڑا سا ڈھیلہ پڑ جائیں تو ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سنجھوتا ہو سکتا ہی نہیں ہے کیسے ہم ڈھیلے پڑیں جب رب کائنات نے ہمیں ڈھیلہ پڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے ہم کیسے تمہارے سب معاہدہ کریں ایک معاہدہ پیش کیا گیا معاہدہ نہیں ایک تجویز پیش کی گئی کہ آؤ مکہ کے چڑھاوے مل جو کر کے کھا لیتے ہیں آدھے تمہیں دے دیتے ہیں آدھے ہم رہترک لیتے ہیں اس پر معاہدہ ہو جائیں آقا مدنی نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو ہم تو اسی کے خلاف اٹھے ہیں کیسا معاہدہ ہو سکتا ہے یہ مشورہ چل ہی رہا تھا تو اطبع ابن ولید اٹھا اس نے کہا کہ میرے دوستو ابو جہل سے خدا نے کہلوایا اس نے کہا ابو الولید اس کے لڑکے کا نام تھا کہا تم اٹھو واقعہ تم یہ کام کر سکتے ہو یہ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے جا کر اپنی پیش کشیں رکھیں اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے قوم میں پھوٹ پڑ گئی گھر گھر کے اندر جھگرا شروع ہو گیا باپ اور بیٹے کی لڑائی شروع ہو گئی اگر آپ کوئی تجویز مانیں تو میں کچھ تجاویز لے کر آیا ہوں آپ نے فرمایا کیا تجاویز لے کر آیا ہے اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں اگر آپ کو کوئی نوزباللہ جسمانی بیماری ہے تو آپ کا علاج کرا دیا جائیں اگر آپ چاہیں کہ مکہ کی کسی حسین لڑکی سے شادی کروائی جائیں تو ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی بنائیں اور پھر مکہ کے بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں پورے مکہ کا نہیں بلکہ پورے عرب کا آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے پیچھے ہوں گے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی مگر جہاں تک اللہ آپ کو مقدر کرے گا وہاں تک آپ ملک حاصل کریں اور آپ اس کے بادشاہ بن جائیں آپ نے فرمایا جو تو نے کہنا تھا وہ کہہ دیا اس نے کہا کہ جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا آپ نے فرمایا پھر سن وہ بیٹھا اور روایت تو ماتا ہے اس طرح اپنے پیچھے کے بازو دونوں بازو نا ایسے پیچھے رکھے اس نے اور پھر اس نے سننا شروع کیا اور میرے آقا نے پڑھنا شروع کیا حامیم سنزل من الرحمن الرحیم سور حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی اور وہ سنتا گیا اس پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بجلی سی گر رہی ہے اور جب اسی رکو کی آخر میں آپ پہنچے فَإِنْ آَعْرَضُوا فَقُلْ أَنزَرْتُكُمْ سَاعِقَتَمْ اے مکتہ کے کافروں اگر تم ابھی بھی باز نہیں آوگے فَإِنْزَرْتُكُمْ تو میں تم کو ڈھراتا ہوں کہ تم پر ویسی بجلی گرے جیسی قومِ آدھ اور قومِ سمود پر گری تھی جب آپ یہاں پہنچیں تو اطبع کھڑا ہو گیا اور اس نے کبھی اوپر ہاتھ جوڑتا کبھی آپ کے سامنے کبھی آپ کے مبارک موہ کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا چاہتا تھا آپ کو آپ کی قوم کا واسطہ آپ اس سے آگے نہ پڑیں آپ اگر ایسا پڑھیں گے تو پھر قوم پر واقعی بجلی گر جائے گی واپس پلٹا ابو جہل ابھی اسی مجمع میں ہے ابو جہل نے کہا کہ اطبع جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں پلٹا ہے لگتا ہے کہ اس پر جادو چل گیا ہے اس نے کہا میرے بھائیوں میری ایک رائے ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ان کی وجہ سے دنیا میں تمہارا بھی نام روشن ہوگا اور اگر یہ ناکام ہوں گے اور غلط راستے پر ہوں گے تو باہر کے لوگ خود ان کا کام کر دیں گے تمہیں ان کا قتل ذمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کش مکش جاری ہی ہے لیکن آپ معایدت جو وہاں شہب ابی طالب سے وہاں آئے چھے مہینے گزرے ہیں تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا ابو طالب کے انتقال کے قریب مکہ کے مشرقین ابو طالب کے پاس گئے اور اس سے پہلے تین مرتبہ وہ جا چکے ہیں کیونکہ میں مختصر کر رہا ہوں اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ ابو طالب نے بھی کوئی عجیب سی بات کہہ دی ابو طالب نے کہا میرے بھتیجیں اب میں بھوڑا ہو گیا ہوں مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے اب آپ کوئی صلح کا راستہ نکالو کوئی ایسا قوم پوائنٹ سلاش کرو جس کے اوپر آپ کا قوم کے ساتھ کچھ نہ کچھ معایدہ ہو سکے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھا آپ نے میرا آج تک ساتھ دیا آئندہ اگر آپ ساتھ دے سکتے ہیں تو دیں اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں قسم ہے رب کائنات کی اگر میرے اس ہاتھ میں یہ سورج رکھ دیں اور اس ہاتھ میں یہ چاند رکھ دیں مگر جس بات کے لئے میں معمور کیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے اس سے ایک قدم میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں میں اپنی دعوت کو نہیں روک سکتا ہوں کس بات کے اوپر معایدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان پتھروں کو برابر کرنے کے لئے معایدہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس پر معایدہ اب تیسری مرتبہ ابو جہل اور دوسرے مکہ کے کافر ابو طالب کے پاس آئیں کہا کہ آپ تو انتقال ہو رہا ہے آپ تو گوڑے ہو گئے ہیں 86 سال عمر یا بعد نے 80 لکھی آپ کی تو اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن یہ جھگڑا تو آپ کے بعد بھی برقرار رہے گا کچھ نہ کچھ کوئی صلح کا راستہ نکالیے گا ابو طالب نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کی قوم آئی ہے سنو اس کی بات آپ نے ان کی ساری باتیں سنی اور اس کے بات فرمایا کہ اگر میں ایک بات کہوں جس کو یہ ماننے صرف ایک بات اور اس ایک بات کے ماننے سے یہ پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں سارا عرب ان کے ماتحت ہو جائیں اور عجم پر بھی ان کی حکومت ہو جائیں تو وہ ایک بات ان کو منظور نہیں ہے اور اگر میری وہ ایک بات مان لیں گے تو میں ان کی ساری بات مانوں گا ابو جہل اٹھا اس نے کہا اگر سرہ ہو سکتی ہے کسی ایک بات سے میں ایسی ایک باتیں نہیں میں ایسی سو باتیں ماننے کے لئے تیار ہوں آپ ذرا منشور تو پیش کیجئے کیا ایک بات ہے آپ نے فرمایا کہہ دو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے بس اس پر ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے ساری دنیا تمہارے ماتحت ہو جائے گی ابو جہل نے اس پر کیا کہا قرآن پاک میں سور ساد کے اندر اس کے اوپر تفسرہ کیا گیا اس نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے کیا سارے خداوں کو چھوڑ کر بس ایک ہی خدا رہ جائے سبحان اللہ اس دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی بنیں سب اکٹھے ہو جائیں اور پھر یہ خود بابشاہ بن جائیں اٹھو اٹھو وصبرو اور ڈٹ جاؤ بڑا مشکل وقت آیا ہے اگر آج نہ ڈٹے تو ہمارے خداوں کا قیامت تک کوئی نام نہیں لے گا ڈٹ جاؤ ان خداوں پر ورنہ اب ان کا بیڑا گھر ہونے والا ہے یہ ابو تالی کے وقت میں ہوا ابو تالی کے دنیا سے تشریف لے گئے اور مشہور روایتیں یہی ہیں کہ آخری وقت میں ابو جہل قبون کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور آپ فرما رہے تھے کہ چچا جان میرے کان میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو تو میں اللہ سے لڑ پڑھوں گا میں آپ کو اپنے ساتھ جنت میں ضرور لے جاؤں گا مجھے کان میں ہی پڑھ کر کے سنا دو لیکن ابو تالی کے جو آخری الفاظ تھے وہ اس نے کہا کہ میں ہاں عبد المطلب کے دین پر ہوں البتہ میرے دل کے اندر بھتیجے کی محبت ضرور ہے مگر اس کا دین میں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں آئے آئے چلے گئے ابو تالی بھی سترہ اور تین مہینے کے بعد اور بعض نے تو کہا تین دن کے بعد حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئیں جن کے لئے آپ نے فرمایا جب سب نے مجھے دھتکارا سب خدیجہ نے مجھے جزا دی جب سب نے میرا ساتھ چھوڑا سب خدیجہ نے میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا انکار کیا سب خدیجہ نے میرے اوپر ایمان لیا اب خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مکہ کے مشرقین کے سامنے ابو تالیب کی ایک دیوار کھڑی تھی سمجھو بس وہ دیوار ٹوٹی تو اس کے پیچھے کیا مصیبتوں کا سہلاب آیا اس کو خود تصور کر لو آئے آئے پھر کیا تھا پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں یہاں پر کیا کہے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا غم کا سال اور آپ جل برداشتہ ہو گئے آپ نے بجائے مکہ کے بہر کے لوگوں سے ملاقات کرنی شروع کی مختلف قبائل سے ملاقات کی یہاں تک کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ طائف ایک علاقہ ہے جو مکہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر ہے وہاں کی ہوا خوشگوار ہے ان کو دعوت دیں شاید وہ دعوت مان لیں آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہائے ہائے آپ نے یہ سارا سفر پہدل اختیار فرمایا یہاں سے پہدل طائف گئے اور طائف سے پہدل واپس آئے اور وہاں بعض لوگ اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ جیسے گئے اور واپس آئے ہائے ہائے دس دن تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے اور ان لوگوں نے کیا طلوع کیا بس اگر وہ بیان کیا جائے تو تاریخ کام اٹھتی ہے کہ کیا ایسا بھی دنیا میں ہوا کیا ایسا بھی ہوا کہاں آپ رات گزارتے ہوں گے کہاں دن گزارتے ہوں گے کھانا کہاں سے انتظام ہوتا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے اور دسویں دن جب انہوں نے پلان بنایا کہ اپنے بندماعش قسم کے عباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگایا جائیں اور آپ وہاں سے واپس پلٹیں اور پھر آپ کے پیچھے انہوں نے تالیے نہیں بجائیں دو طرف کتاریں لگ گئیں ایک راستے کے اس طرف ایک اس طرف آپ بیچ میں چل رہے تھے اور حضرت زہد رضی اللہ تعالیٰ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف کبھی پیچھے اور کبھی آگے سے آہا کر کے پتھروں کو روکتے تھے اور وہ پتھر مارتے جا رہے تھے اس انداز